بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے تھے سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو میں نے ہلاتے دیکھا پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا پھر یہ آیت اتری کہ اے محمد قرآن کو چل چل دیاد کرنے کے لیے اپنی زبان نہ ہلاؤ اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباہ کرو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اس کے بعد مطلب سمجھ دینا ہمارے ذمہ ہے پھر یقینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو یعنی اس کو محفوظ کر سکو چنانچہ اس کے بعد جب آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے اسے پڑھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ